بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حکیم حافظ محمد امین آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل دانی شفاقہ آج ہم بات کریں گے چکندر کے بارے میں جو کہ بہت عام مشہور سبزی ہے تو اس کا استعمال کس طرح کرنا ہے اس کے کیا فائدے ہیں اور اس کو استعمال کرنے کے کیا کیا طریقے ہیں کن کن چیزوں کے لیے کن امراض کے لیے یہ بہت مفید ہے تو آج اس پر بات کریں گے بات شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں چلی شروع کرتے ہیں چکندر کے بے انتہا فائد ہیں چکندر میدے کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے میدے کو طاقت دیتی ہے اور اس کے علاوہ یہ خون کی جو روانگی ہے اس کو تیز کرتی ہے خون کی پیداوار کو بڑھاتی ہے خون جو ہے اس کو سرخی بائل زیادہ کرتی ہے تو اس کے اندر جو سرخ ذرات خون کے اندر پائے جاتے ہیں اس کی مقدار کو بڑھاتی ہے اور اس کے علاوہ قبض کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں جن مریضوں کو قبض ہوتی ہو اس کے علاوہ ان کے جو ہے پخانے کے اندر ثابت ذرات میدے سے مکمل جو ہے نا وہ خالی میدے سے ثابت ذرات ذرات جو ہے وہ خارجوں نے شروع ہو جاتے ہیں اس کو بھی قبض کا ایک علامت ہوتی ہے اس کو بھی جو ہے نا وہ ذرات کو مکمل جو ہے وہ کلوس بنا کر خارج کرتی ہے تو اس کے ساتھ جو ہے نا چکندر کا استعمال اس طرح کرنا چاہیے کہ آپ کو چکندر کاٹ کر اس کے جو ہے نا اوپر کالا نمک پیسا ہوا اور کالی مرچ تھوڑی سی پیسی ایوو ڈال کر وہ استعمال کرنی چاہیے اس کے علاوہ اگر آپ کو کیا آتی ہے الٹی بغیرہ آتی ہے مطلی آتی ہے اور اس کے لئے آپ چکندر کا استعمال اس طرح کر سکتے ہیں کہ چکندر کے اوپر آپ جو ہے وہ نیبو کا استعمال کر کے نیبو نچوڑ کے اس کو کھائیں تو اس کے ساتھ مطلی کیا بھی دور ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر سر میں جویں ہیں بال جو ہیں وہ صحیح نہیں بڑھ رہے وہ کمزور ہیں اور سر میں درد رہتی ہے اور چکندر کا جو ہے آپ اس کے پتوں کا پانی نکال کر اس کے ساتھ جو ہے نا سر اپنا دویں تو انشاءاللہ اس کے ساتھ مسلسل ختم ہو جائے گی اگر آپ کے بال جو ہیں وہ جڑتے ہیں وہ کمزور ہیں اس کے لئے جو ہے مہندی جو سبز ہوتی ہے اس کے اندر جو اس کے چکندر کے پتے ہوتے ہیں اس کو جو ہے نا آپ پیس کر خوشک کر کے پیس لیں اس کو مہندی کے اندر حال کر کے تو اس کے جو ہے نا وہ سر کے اوپر لیپ کریں سر پر لگائیں اس کے ساتھ بالوں کو بھی بہتر کرے گی اور سر میں جو خوشکی سکری ہے اس کو بھی ختم کرے گی ویڈیو کی طویلت کی بجائے سے ہم اتنے ہی افادیت بتائیں گے انشاءاللہ اگر آپ نے کوئی بات پوچھ نہیں ہے تو ہمارا جو ہے نا وہ نمبر ویٹس ہے نمبر جو ہے اوپر دیا ہوا ہے اس پہ آپ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ